السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحاب جمعین اما بعد محترم مشاہدین کرام میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث کی روشنی میں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت دین یسرن کہ بے شک دین آسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ انتہائی آسان ترین دین ہے اس کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سابقا قوموں پر جو بوجھ اور مشکل احکامات تھے وہ سارے کے سارے احکامات اللہ رب العالمین نے اس امت سے ہٹا دیئے دوسری بات یہ کہ اسلام نے جو فرائض پتلائے ہیں اسی طرح سے جن محرمات سے منع کیا ہے اسی طرح سے ایک مسلمان کو جن چیزوں کا مقلف بنایا ہے اس سارے کے سارے احکامات اس سارے کے ساری تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق اور اگر کسی بھی انسان کو کسی وجہ سے اسلام کی کسی بھی تعلیم پر عمل کرنے میں مشکل ہو تو شریعت نے وہاں پر بھی مزید آسانیہ فرمائی ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی حالت سفر میں ہے اسے سفر کی وجہ سے تکلیف ہے تو اسلام نے نماز اور روزے جیسے اہم ترین فریضے کو حلقہ کر دیا ہے اور اسے محلت دے دیا ہے کہ تم نماز چار رکت کے بجائے دو رکت پڑھو جو سنت مؤکدہ ہے اسے مت پڑھو اور اگر روزے کا وقت ہے رمضان جیسے عظیم ترین مہینے کا وقت ہے تو تمہیں روزہ چھوڑ کر کے افطار کرنے کی اجازت ہے جسے تم بعد میں پورا کر لو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے بھی شریعت نے اجازت دی تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام ہے وہ انسانی فطرت انسانی طبیعت انسانی حالات کے اعتبارے سے اس قدر آسان ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اند دین یسرن بے شک دین آسان دوسری بات آسانی کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جو احکامات ہیں اس پر اسلام نے عجر و ثواب کا وعدہ اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ اس کے بالمقابل جو عمل ہے وہ بہت معمولی ہے نماز کو ہی دیکھ لیجئے پانچ وقت کی نماز کا ثواب پچاس نمازوں کے برابر ایک روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے ایک آدمی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے نماز پڑھنے کا ثواب الگ سے ملتا ہے چل کر آنے کی وجہ سے اس کے قدموں کی گنتی کی جاتی ہے اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح زندگی کی سارے معاملات میں اسلام نے زبردست طریقے سے چھوٹے چھوٹے عمال پر بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں اس لیے بھی انسانی طبیعت میں اس عجر کی وجہ سے جو عمال ہیں جو فرائض ہیں وہ انتہائی آسان معلوم ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو بھی انسان دین میں تشدد اختیار کرے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا اور وہ مغلوب ہو جائے گا یعنی شریعت نے جو فرائض انسان کو بتلائے ہیں وہ بلکل آسان ہیں اور ہلکے ہیں اسی طرح سے جو محرمات ہیں وہ بھی انسانی فطرت طبیعت کے عین مطابق ہیں لیکن چونکہ اسلام بہت عظیم مذہب ہے اس میں خیر کے کاموں کی لا تعداد گنتی موجود ہے جسے کوئی بھی انسان پوری طرح انجام نہیں دے سکتا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو قبول کرو اور جو آپ کی استطاعت ہے جو آپ کی طاقت ہے جو آپ کی کیپسٹی ہے اس کے مطابق ہی عمالیں خیر کرتے رہو ایسا نہ ہو کہ تم نیکی کی طلب میں اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لو کہ تم خود تھک کر کے پھر اس کے بعد اکتہت کے شکار ہو جاؤ اور ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے صرف اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت اور طاقت ہے اس لئے کسی بھی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کے اعمال انجام دے کیونکہ اس بات کا امکان ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ ایک دن بیزار ہو کر کے جو فرائض ہیں ان فرائض سے بھی وہ غافل ہو سکتا ہے لہذا آپ نے فرمایا کہ جو بھی انسان دین میں تشدد اختیار کرے گا دین کی جو آسانیہ ہیں جو سہولتیں ہیں جو نرمی ہے اسے اختیار نہیں کرے گا بلکہ اپنے اوپر وہ بوجھ لا دے گا جو بوجھ شریعت میں خود اس کو نہیں بتایا ہے تو ایک دن آئے گا کہ وہ مغلوب ہو جائے گا اور وہ ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لے گا جو کام کرنا شریعت نے اس کے لئے ضروری قرار دیا اور اس کا مشاہدہ ہم اور آپ اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا تو تم کیا کرو تم سیدھے طریقے سے دین اسلام کے احکامات پر قائم رہو اور اگر یہ اعلی ترین اسلوب حیات تم سے ممکن نہ ہو تو تم راہ حق کے بالکل قریب رہو بہت دور مت چلے جاؤ کہ دین سے تمہارا رشتہ ہی ٹوٹ جائے بلکہ تم سیدھے راستے کے بالکل قریب رہو اور یا تو سیدھے راستے پر پوری طرح قائم رہنے کی کوشش کرو وَأَبْشِرُوا اور خوشخبری قبول کرو کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے اگر تمہارے ارادے تمہاری نیتیں تمہاری جذبات خالص ہیں اور سچے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں جو کمیاں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا اس لئے تمہیں خوشخبری قبول کرنا چاہیے اسی لئے اگر کوئی آدمی بھلائیاں بھی انجام دیتا ہے اور نفس کی کمزوری کی وجہ سے کچھ کمیوں کا بھی مرتقب ہوتا ہے تو اسے نہ تو مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کے لئے جائز ہے کہ ایسے انسان کو مایوس کرے کیونکہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو بلکل سیدھے راستے پر ہے اس کے لئے بشارت ہے اور جو بلکل سیدھے راستے پر نہیں ہے وہ فرائض انجام دے رہا ہے محرمات سے بچتا ہے لیکن بہت سارے مستحب عامال نہیں کرتا بہت سارے بچنے والے عامال سے نہیں بچ پاتا لیکن وہ کوشش کرتا ہے بچنے کے لئے اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ کے رحمت کی امید رکھو اور خوشخبری قبول کرو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات ایسے بتائے ہیں جن کے اندر انسان چاہے تو اپنے رب کو رازی کر سکتا ہے جن کے اندر وہ چاہے تو اچھے سے اچھے اعمال اعلی ترین طریقے سے انجام دے سکتا ہے کیونکہ اگر آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں اگر آپ انتشار ذہنی کے شکار ہیں اس ٹائم آپ عبادت نہیں کر سکتے لیکن تین اوقات ایسے ہیں جن میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادت پوری دل جمعی کے ساتھ کر سکتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کر سکتا ہے وہ تین اوقات یہ ہیں آپ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلَجَةِ کہ اور مدد طلب کرو کس چیز پر؟ سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لئے اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے بشارت پانے کے لئے ان تین اوقات کو تم غنیمت سمجھو اور ان کا بھرپور استعمال کرو سب سے پہلا وقت کیا ہے؟ بِالْغَدْوَةِ صُبْح کا ٹائم آپ رات میں جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی بیدار ہو جاؤ فجر کی نماز پڑھو قرآن کی تلاوت کرو کتاب کا مطالعہ کرو اللہ رب العالمین سے دعا کرو صبح کے اذکار پڑھو اللہ رب العالمین کی عبادت نماز، تلاوتِ قرآن دعا، ذکر، غور، فکر یہ سارا سب کچھ تمہارے قلب کو تمہارے ذہن کو بالکل ٹھیک کر دے گا تمہیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دے گا تو آپ نے فرمایا صبح کا وقت انتہائی اہم ترین وقت ہے جس میں انسان اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے دعائیں کر سکتا ہے بھلائی کی کام کر سکتا ہے لہٰذا آپ صبح کے وقت سو کر کے اپنے آپ کو اس عظیم وقت کے خیر سے محرومت کیجئے دوسرا وقت آپ نے فرمایا وَالْرَوْحَتِ شام کا وقت جس وقت انسان اپنے کام سے واپس اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے اپنے اہل میں پہنچ جاتا ہے اور اسے ایک طرح کا سکون میں سر ہو جاتا ہے ایسے وقت وہ پوری توجہ کے ساتھ پھر وہ اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے کتاب کے متعلق کی شکل میں تلاوتِ قرآن کی شکل میں نوافل کی شکل میں دعا کی شکل میں آپ اس کا احتمام کرو اس کے بعد تیسرا وقت آپ نے بیان فرمایا وَشَيْئِمْ مِنَدْدُّلَجَ رات کے ایک حصے میں آپ نے پوری رات کا نہیں فرمایا کیونکہ اگر انسان پورے جوش میں پوری رات کے بعد کرنا شروع کر دے تو یہ ایسی تکلیف ہے یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے انسان زیادہ دن تک نہیں چلا سکتا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنا بیزار ہو جائے گا کہ وہ فجر کی نماز کبھی احتمام نہیں کرے گا اس لئے آپ نے فرمایا وَشَيْئِمْ مِنَدْدُّلَجَ رات کے ایک حصے میں آپ پوری رات سو تھوڑا سا وقت رات کا نکالو جس میں آپ اپنے رب سے باتیں کرو اپنے رب سے دعا کرو اپنی پریشانی اپنی مشکلات اپنے غم اپنے رب کے سامنے بیان کرو کیونکہ رات کا آخری حصہ جس میں پوری کائنات پور سکون ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے تو ایک تو گھر کا سکون رات کا سکون اور شور شرابے سے پاک یہ وقت اور اس میں اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر نازل ہونا اور بندوں کو مخاطب کرنا کہ ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی مغفر طلب کرنے والا ایسے وقت میں تمہارا اپنے رب کی عبادت کرنا دعا کرنا تلاوت کرنا نماز پہنا اپنے رب سے گفتگو کرنا اپنے سارے غم اور سارے مسائل کو اپنے رب کے سامنے بیان کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو تمہیں پورا دن خوش رکھے گا تمہاری پورے وقت کو اللہ رب العالمین برکتوں سے بھر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اوقات کی نشاندہی فرمائی اور یہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں آپ چاہیں تو اپنے رب کی اچھی طرح عبادت کر سکتے ہیں اپنے رب سے جو بھی آپ کو مانگنا سارا آپ مانگ سکتے ہیں لہٰذا ایک مسلمان کے لئے اس حدیث رسول میں بہت سارے پیغامات ہیں ان میں ایک سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اسے اعتدال اختیار کرنا چاہیے میانہ روی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی شکل میں جو آسانی آتا فرمائی ہیں ان آسانیوں کو قبول کرنا چاہیے اور ایسے چیز ایسے اعمال انجام دینا چاہیے جو اس کے لئے کرنا آسان ہے اور اس کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی نعمت کو دین اسلام کی آسانی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ان تین اوقات کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی